مرتبہ سلطان العولیہ اوٹل اکتاب حسن اغباد پیران پیر سیدنا شیخ عبدالقادر گیلانی خطاب فرما رہے ہیں اور سامحیر میں محدش زوجی جیسے عظیم اکابر علماء موجود ہیں بیچے ہوئے ہیں حضور سیدنا غوث پاک نے خدبہ پڑا اللہ کا حمد بیان کی حضور پر درود بھیجا اور پھر قرآن کی جس آیت کو موضوع سخن بنایا تھا اب اس کی تفسیر بیان فرما رہے ہیں اب اس کی تشریب بیان فرما رہے ہیں ارے جب ایک بات ہم نے سنی ہوئی ہوتی ہے اور بیان کرنے والے سے جب سامائین سنتے ہیں تو ان کے چہرے پر ایک آثار یہ ہوتا ہے کہ میں تو اس واقعے کو جانتا ہوں میں تو اس بات کو جانتا ہوں میں تو اس روایت کو جانتا ہوں میں نے تو یہ روایت سنی ہوئی ہے میں نے تو یہ تفسیر پڑی ہوئی ہے یا سنی ہوئی ہے محدش زوجی بیٹھے ہوئے ہیں اور سرکاروں سے پاک خطاب فرما رہے ہیں آپ اس آیت کی تشریح بیان کرما رہے ہیں محدیس کے چہرے پر ایک آثار ہے اور چہرہ ہی رہا ہے کوئی اپنے آپ سے کہہ رہے ہیں کہ ابن زوجی میں جانتا ہوں یہ تو اے محدیس میں تو اس تفسیر کو جانتا ہوں حضور ہو سے پاک کہتے ہیں یہ اس کی ایک تفسیر ہے مگر اب دوسری بیان کرتا ہوں اب جب دوسری بیان کرنے لگے تو ان کے چہرے پر پھر وہی آثار تھے اپنے آپ سے کہنے لگے کہ میں تو یہ جانتا ہوں ابھی دوسری تفسیر مکمل فرمائی اور سرکار بغداد کہتے ہیں اب تیسری تشریح سنو اللہ اکبر تیسری بیان فرمائی وہ کہتے ہیں کہ میں تو یہ بھی جانتا ہوں مجمع بیٹا ہوا ہے وہ اپنے آپ سے کہہ رہے ہیں مگر غوث پاک ان کے باطنی خیال سے واقف ہے جان رہے ہیں تیسری بیان فرمائی چوتھی بیان فرمائی پانچری بیان فرمائی چھٹی بیان فرمائی ساتھویں بیان فرمائی آٹھویں بیان فرمائی نو میں گیا بیان فرمائی دسویں بیان فرمائی گیارہ تفسیر بیان فرمائی اور ہر تفسیر پر محدد جوزی کہتے ہیں کہ میں تو جانتا ہوں میں تو یہ تفسیر جانتا ہوں حضور غوظے پاک نے کہا ابھی تو گیارہ جو عام کی وہ بیان کی ہے اب آگے ہم خاص تفسیر بیان کرتے ہیں اب بار بھی بیان فرمائی اب ان کے چہرے پر ایک عجیب قیفیت ہے اپنے آپ سے کہہ میں یہ نہیں جانتا اب بار بھی بیان کر رہے ہیں اب تیر بھی بیان ہو رہی ہے کہتے میں یہ نہیں جانتا اب چوٹ بھی بیان ہو رہی ہے کہتے میں یہ نہیں جانتا پندرہ سولہ سترہ اٹھارہ انیس بیس تیس چالیس مانی اور مفہوم شہنشاہ بگداد نے بیان فرمائے اور مجمع کا حال یہ تھا کہ ہر طرف پہ خودی چھاتی جا رہی ہے اور وجدانی قیفیت میں لوگوں پہ ہوش ہوتے جا رہے ہیں محدد جوزی پر ایک وجد کی قیفیت ہے اپنے آپ پر تاب نہیں اور احمد آباد کی عظیم حسدی جو ابھی حیات اللہ انہیں سلامت رکھے حضور حبیب ملت اپنی کتاب میں فرماتے ہیں کہ چالیس تفاصر جب بیان فرمائی تو محدد جوزی کا حال یہ تھا کہ اپنی کمیز پھار چکے ہیں اب تاب نہیں ہے اپنی کمیز پھار چکے ہیں وجدانی قیفیت مجمع پر تاری ہے فرمایا اے لوگوں یہ چالیس تفاصر عبدالقادر نے کال والی بیان کی ہے یہ چالیس تفاصر کال والی اب کال سے تمہیں حال کی طرف لے جا رہا ہو اللہ اکبر غوصے پاک جب بیان کرے غوصے پاک جب خطاب فرمائے تو بڑے بڑے عالماء اور بڑے بڑے محدد جن کے علم جواب دے جاتے ہیں ارے میں کہتا ہوں یہ علم بھی میرے غوصے پاک کی بارگاہ کی دین ہے انہی کی دین ہے اللہ اکبر یہ تو ایک بات ہے نا محدد جوزی رحمت اللہ لے مگر آگے سنو ایک مرتبہ شہنشاہ بغداد خطاب فرمائے اللہ اکبر ممبر پر آپ کی تقریر ہو رہی ہے اور درمیان تقریر میں سلطان الاولیاء شہنشاہ بغداد قضب الاختاب غوص الاخوار حضور سیدنا غوص الازم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ چند قدم آگے بڑے چند قدم آگے بڑے پھر پیشے ہوئے اور زبان سے کچھ کہا سامعین میں اتنی تاک تو نہ تھی کہ حضور سے پوچھیں کہ سرکار آپ نے درمیان خدبے میں یہ کیا فرمایا یہ چند قدم آگے جانا پیچھے آنا کیا معاملہ ہے کسی میں اتنی ہمت نہ تھی مگر جب تقریر مکمل ہو گئی جلسہ ختم ہو گیا پھر کسی نے پوچھا حضور یہ آپ آج چند قدم آگے بڑھ کر پھر پیچھے آئے تھے اور زبان سے کچھ کہا تا کیا بات تھی کیا معاملہ تھا اللہ اکبر تو سرکار بغداد کے لبھالتے ہیں لبھائے پاک تو جنبیش ہوتی ہے ارشاد فرماتے ہیں کہ جہاں ہم خطاب کر رہے تھے اوپر فضا میں حضرتِ خضر گزر رہے تھے حضرتِ خضر علیہ السلام گزر رہے تھے میں چند قدم آگے بڑھا اوپر دیکھا اور کہا اے اسرائیلی اے اسرائیلی مجھ محمدی کا خطاب پہ آج سنتا جا میرا خطاب پہ آج سنتا جا اللہ اکبر اسی لئے تو بھریلی سے آواز آتی ہے کہ امام احمد رضا فرماتے ہیں سکر کے ہوش میں جو ہے جوش میں جو ہے وہ تجھے کیا جانے سکر کے جوش میں جو ہے وہ تجھے کیا جانے ارے خضر کے ہوش سے پوچھے کوئی رتبہ تیرا اللہ اکبر حضرتِ خضر کو اپنی محفل میں بلائے اور حضرتِ خضر کیا ہے بلکہ راوی کہتے ہیں کہ حضور غوثِ پاک کی تقریر سننے کے لئے سارے انبیاء کے سردار امام الانبیاء حبیبِ کبریہ جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کے ساتھ فیشتوں کے ساتھ خود تشریف لایا کرتے تھے جب سردار آگئے تو اب مقتدی اگر آ جاتا ہے تو کون سی بڑی بات ہے اللہ اکبر بلکہ ایک موقع پر امام الانبیاء نے حضرتِ موسیٰ کا چہرہ دیکھا جب سرکارِ غوثِ پاک قرآن کے رموز و اثرار کو بیان فرما رہے تھے تو حضور نے سجدنا قلیم کا چہرہ دیکھا اور فرمایا اے موسیٰ ایسا کوئی خطیب بھی تیری امت میں ہے ایسا کوئی خطیب بھی تیری امت میں ہے اللہ اکبر حضرتِ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں آقا ایسا خطیب تو میری امت میں بھی کوئی نہیں ہے نہ اگلی امتوں میں نہ اس امت میں ان کے بعد کوئی ان کے جیسا نہ اگلی امتوں میں نہ اس امت میں ان کے بعد کوئی ان کے جیسا بس ایک غوثِ عظم بن گئے اب دوسرا غوثِ عظم کبھی بن ہی نہیں سکتا اب کبھی بن ہی نہیں سکتا اب جو بنے گا وہ ان کے در کی خیرات مانگنے والا ہوگا ان کے در سے تکلے لینے والا ہوگا ان کی گدائی کا پتہ اپنی گردنوں میں ڈالنے والا ہوگا